السلام علیکم پاکستان جیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے شہر پشاور کے سیٹی ہاؤس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سیٹی ہاؤس پشاور انگریزی دور کی ایک تاریخی امارت ہے جس کی تعمیراتی قدر منفرد ہے اور خیبر پختون خواہ حکومت کی جانب سے اسے مکمل میوزیم میں تبدیل کرنے کے بعد لکڑی کے دلکشت دستکاری نے سیاہوں کو اپنی طرف سے متوجہ کرنا شروع کر دیا ہے سیٹی ہاؤس کا نیاب لکڑی کے کام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے فن اور وستی ایشیا کے تعمیراتی ڈیزائن سیاہوں کو ماضی کی شان و شوقت کی یاد دلاتے ہیں یہ شہکار سیٹی خاندان نے 1886 میں تعمیر کیا تھا مسلمانوں اور بخارہ ازباکستان کے مقامے فن تعمیر سے متاثر ہو کر بینل اقوامی تجارت سے وابستہ سیٹی خاندان نے 19 سی صدی کے عوائل میں جہلم پنجاب سے پشاور ہجرت کرنے کے بعد محلہ سیٹیاں میں شہکار تعمیر کیا تھا جہاں تقریباً اسی طرز پر ساتھ حویلیہ تعمیر کی گئی تھی جو کہ ایک امیر کی علامت ہے لکڑی اور فنیچر کے کاروبار سے وابستہ ہونے کے ساتھ ان کی تجارت بست ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی سیٹی خاندان نے گھروں، حویلیوں اور امارتوں کے فن تعمیر میں نئی جدت لائی تھی جیسا کہ سیٹی ہاؤس میں ظاہر ہے جو ان کے بے مثال تعمیراتی ذہانت اور مسلمانوں کے فن اور فن تعمیر سے بے پناہ محبت کو ظاہر کرتا ہے 20 سدی کے آغاز میں قسمت نے سیٹیوں پر منفی رخ اختیار کیا تھا جب بل شفیق انقلاب کی وجہ سے انہیں شدید معاشی جھٹکے لگے اور سعودیت یونین کی طرف سے نئی کرنسی موافقت کے بعد ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوئے نتیجہ تن انہوں نے اپنے کاروبار کی بحالی اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر فروخت کر دئیے سیٹی کریم بخش کا بنایا ہوا سیٹی ہاؤس 33 مریلے پر پھیلا ہوا ہے جس میں تیخانہ، سہن اور پہلی منزل سمیے تین حصے ہیں اس کی تعمیر 1835 میں شروع ہوئی اور آخر کار 49 سال بعد 1884 میں مکمل ہوئی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کوپریشن پی ایم ڈی سی کے مینجر خوشید خان نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں دس سال بعد سیٹی ہاؤس آیا اور اس کی بحالی اور مرمت کے کاموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اس کی کمروں کے اندر محراب شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کا مقصد رات کو مومبتیاں لگانا ہے بلکل آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں چھت خالص اسلامی بن تعمیر کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے ظاہرین چھت کو گھنٹوں تک دیکھ سکتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے سیٹی ہاؤس جیسی امارتیں صدیوں میں بنتی ہیں یہ پشاور کی شنافت ہے اور اس کے تعمیراتی نقطہ نظر کو بڑھانے کے لیے اس کے مکمل تحفظ کی ضرورت ہے خوبصورتی سے آراستہ اور خودی ہوئی لکڑی کے ڈھانچے اور بستی ایشیا فن تعمیر میں تعمیر کردہ جالی کا شاندار کام سیٹی ہاؤس کو مقامی اور غیر ملکی سیاؤں کے لیے پرانے دیواروں والے شہر پشاور کے دل میں ایک کشش پیدا کرتا ہے جہاں پشاور اور بہت سے تاریخ مقامات کا گھر ہے جو سیاؤں کو اپنی طرف سے متوجہ کرتا ہے گھر پشاور کے پرانے شہر کے اندر محلہ سیٹھیاں میں واقع ہے سیٹھیاں محلہ میں کئی دوسرے تاریخ مقامات بھی ہیں جنہیں سیٹی ہاندانوں نے تعمیر کیا تھا جو گندھارہ اور وستی ایشیا کے فن تعمیر کی اکاسی کرتے ہیں دی نیشن سے بات کرتے ہوئے کے پی کے ڈائریکٹ ریٹ آف آرکیلوجی کے وقت محمد نے کہا کہ حکومت سیٹی ہاؤس کے تحفظ پر اب تک پچاس ملین روپے خرچ کر چکی ہے اور وہ وستی ایشیای خطوں میں کاروبار کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کا فن تعمیر بھی وستی ایشیای طرز سے متاثر ہے آج بھی ہمارے پاس ان کی کاروباری دستاویزات موجود ہیں لیکن ان کا رسم الخط مقامی زبان میں نہیں ہے کیونکہ یہ روسی سے مشابہت رکھتا ہے حکومت نے سیٹی ہاؤس کو دو ہزار چھے میں اپنے قبضے میں لیا اور دو ہزار نو میں اس پر تحفظ کا کام شروع کیا آج کل یہ عوام کے لئے کھلا ہے اور اسے اجائب گھر قرار دیا گیا ہے شیشہ کاری اور کلرفل شیشہ بھی گھر کے اناثر میں سے ایک ہے جبکہ گھر میں ایک قدیم انصر ہاتھ میں پکڑا ہوا پنکھا ہوا کرتا تھا جب کوئی اسے لہراتا تو پورے گھر کو ہوا فراہم کرتا تھا چونکہ اس کا زیادہ تر حصہ لکڑی سے بنایا گیا ہے اس لئے گھرمیوں میں بھی گھر تھنڈا رہتا ہے پورا محلہ سیٹیاں غیر ملکی اور مقامی ذرائن کے دوروں کے لحاظ سے اہم ہے لیکن سیٹی ہاؤس خاص طور پر توجہ کا مرکز ہے ایک طالب علم سے 20 روپے فی وزٹ وصول کیے جاتے ہیں جبکہ ایک بالخ سے 50 روپے داخلہ فیس وصول کی جاتی ہے زرائن کے گھر میں بنائی گئی ہر تصویر اور ویڈیو کے لیے بھی معاوضہ لیا جاتا ہے سیٹی ہاؤس جدید دور کے سبز فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے کیونکہ اس کے مکمل طور پر تعمیر شدہ ہوادار دھانچک اور منفرد آرٹیٹیکچرل ہوادار ڈیزائن ہے سیٹی ہاؤس کا تحفظ کلچرل ہیریٹیج ٹریل پروجیکٹ CHTP پشاور کے تحت حاصل کیا گیا تھا اور اسے پی ٹی آئی حکومت نے مکمل کیا تھا CHTP کے تحر قدیم گھنٹہ گھر سے گور گھٹری تک تقریباً پانچ سو میٹر تربیر پکڈنڈی کی تزائن اور عرائش کی گئی تھی جس میں صدیوں پرانی امارتیں اور مکانات شامل تھے تاکہ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہر پشاور کی اصل شان کو بحال کیا جا سکے یہ تھی سیٹی ہاؤس کی کچھ اہم معلومات امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں آپ سے آگے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ